ہیلو گائز ویلکم ٹو آفیشیل نومان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سکول لوکل ٹور پر جانے کے لیے این او سی لیٹر یعنی کے نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ کیسے لکھتے ہیں سکول لوکل ٹور پر جانے کے لیے ہمیں اپنے پیرنٹس کی پرمیشن لینی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں این او سی فارم یعنی کے نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ لکھنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ کیسے لکھا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ این او سی ہم ہندی اور انگلیش میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے تو ہم نے اس فارمیٹ کو آلریڈی ایم ایس ورڈ میں لکھ کر رکھا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ ہمیں کس طرح سے لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں لکھنا ہے to the principal اور یہاں پر آپ کا جو بھی سکول کا نام ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے جو بھی آپ کا سکول کا ایڈرس ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے اس کے بعد یہاں پر ہمیں لکھنا ہے نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ اس کے بعد ہمیں یہاں پر لکھنا ہے sir آئی ایم پیرنٹس نیم آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد آف چائلڈ نیم یہاں پر آپ کو سٹوڈنٹ کا نام لکھ دینا ہے کلاس یہاں پر جو بھی کلاس ہے وہ یہاں پر آپ لکھ لیجئے اور یہاں پر سیکشن اے بی سی جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے that i have no objection in sending my word for local tour to place name یہاں پر آپ کو place کا نام لکھ دینا ہے on date month year آپ جو بھی جس بھی date میں آپ local tour پر جا رہا ہے اس date یہاں پر آپ لکھ دیجئے اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے we will strictly discipline our child to ask him to follow the school rules for anything arising out of the failure of the student to follow the instructions thank you یہاں پر parents کی signature آپ کو کروالے نے ہے اگر آپ نے یہاں پر father کا نام لکھایا آپ یہاں پر father کی signature کروالے اگر آپ نے یہاں پر mother کا نام لکھا تو یہاں پر آپ mother کی signature کروالے اور آپ کا یہ جو انگلیش میں no objection certificate ہے یہ تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو اسکول میں جمع کر دیں چلیے اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو ہندی میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ رہا ہندی کا format اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے سیوہ میں شریمان پردھانہ چارے جی آپ کا یہاں پر جو بھی ودیالے کا نام ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے اور آپ کا جو بھی ودیالے کا پتہ ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے ان آپتی پرمار پتر مہودے میں ماتا پتا کا نام آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اپنے بچے یہاں پر سٹوڈنٹ کا نام لکھ دینا ہے چھاتر کا نام لکھ دینا ہے یہاں پر آپ کو کفشے لکھ دینی ہے بھاگیانی کے سیکشن اے بی سی جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے کو لوکل ٹور یعنی کہ پلیس نیم آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے جس بھی جگہ پر آپ جا رہے ہیں دناک آپ جس بھی جگہ پر جس بھی تاریخ کو جا رہے ہیں وہ یہاں پر آپ دناک لکھ دیجئے جانے کی انومتی دیتا ہوں ہم اپنے بچے کو سکتی سے انوشاسن کرنے کو کہیں گے کہ وہ ودیالے کے سارے نردرشوں کا پالن کریں یہاں پر ماتا پتا کے ہستاکشر آپ کروالیں اگر آپ نے یہاں پر پتا کا نام لکھا ہے آپ یہاں پر پتا کے ہستاکشر کروالیں اگر آپ نے یہاں پر ماتا کا نام لکھا ہے تو یہاں پر آپ ماتا کے ہستاکشر کروالیں اور آپ کا یہ جو نو ابجیکشن سیٹیفیکٹ ہے یہ ہندی میں پوری طرح سے تیار ہے آپ اس کو لکھ کر اپنے سکول میں جمع کر دیں اور آپ آسانی سے لوکل ٹور پر جا سکتے ہیں آپ کو اپنے ماتا پتا کی انومتی یعنی کہ پرمیشن مل جائے گی تو اسی طریقے سے آپ بھی ہندی اور انگلیش میں بڑی آسانی سے نو ابجیکشن سیرٹیفیکٹ یعنی کہ اینو سی لکھ سکتے ہیں